خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اور مدین جا کے مت نکلنا شہر سے باہر مدین جا کے مت نکلنا شہر سے باہر میں کچھ اشار پڑے میں کافی دنوں سے وہ میں نے یاد کی ہوئے ہیں لیکن میں کہیں پڑھ نہیں رہا کیونکہ تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن آپ حباب مجھے امید ہے سمجھیں گے مجھے اس مصرے پہ یاد آئیں کہ مدین جا کے مت نکلنا شہر سے باہر کوئی بھی عاشق جن کو حاضری نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ مدین شریف سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہے تو بندے کی روح وہیں رہ جاتی ہے جسم لے کے بندہ واپس آ جاتا ہے اب شاعر کا تخیل دیکھئے گا اور اس کے آخر میں یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا تھا تو میں پڑھ دیتا ہوں ہے توڑے مشکل خصوصاً پڑھنے والے اور سٹیج پر اور سمجھدار اب آپ جو بیٹھیں ہیں آپ اس چیز کو سمجھیں گے شاعر نے بڑی خونصورتی کا ساتھ کہا کہ اسگر کی الاتش نے الاتش کہتے ہیں پیاس کو میں چاہتا ہوں کہ میری ہر مصرے کی آپ کو سمجھ آئے اور آپ محبت کے ساتھ سبحان اللہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ لطف دبالہ ہو جائے گا میں پہلی مرتبہ مجھے امید ہے یہ میرا سودہ یہاں پر بک جائے گا اب آپ محبت سے سنیں گے اب شاعر یہ الفاظ صرف آپ سنیں نہیں بلکہ اس کو سمجھیں اور فیل کریں محسوس کریں تو پھر انشاءاللہ لطف آئے گا شاعر نے کہا کہ اسگر کی الاتش نے کہانی کی آنکھ سے اسگر کی الاتش نے کہانی کی آنکھ سے پانی نکلتے دیکھا ہے پانی کی آنکھ سے اسگر کی الاتش نے کہانی کی آنکھ سے پانی نکلتے دیکھا ہے پانی کی آنکھ سے اور پھر یوں ہوا کہ موت نے خود کو زبا کیا پھر یوں ہوا کہ موت نے خود کو زبا کیا رب کسی باپ کو جوان بیٹے کا جنازہ نہ دکھائے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بڑے یوکھا ہو جاتا ہے کام اب شاعر کا تخیل دیکھئے اور محسوس کی یہ درد کو کہ پھر یوں ہوا کہ موت نے خود کو زبا کیا اکبر کو دیکھ بیٹھی تھی جوانی کی آنکھ سے اکبر کو دیکھ بیٹھی تھی جوانی کی آنکھ سے اور یہ میرے اس مصرے سے مل رہا ہے کہ مدینہ جا کے مت نکلنا شہر سے باہر پھر یوں ہوا کہ موت نے خود کو زبا کیا اکبر کو دیکھ بیٹھی تھی جوانی کی آنکھ سے ارے دکھ تو دیکھئے حسین مدینہ ہے چھوڑ دے خود دکھ تو دیکھئے حسین مدینہ بندہ یہاں سے جاتا ہے چودہ سو سال گزر چکے ہیں حضور کی روزے کو دیکھتا ہے چند دن رہتا ہے وہ لطف وہ پیار حضور سے محسوس ہوتا ہے بندے کا دل نہیں کرتا واپس جانے کو یہ محبت اور یہ عقیدت ہے وہاں سے جو ملتی ہے سوچئے تو صحیح کتنا مشکل ہوگا حسین کے لیے جس نے صرف روزہ نہیں دیکھا روزے والا دیکھا ہے صرف دیکھا نہیں ہے کبھی کندوں پہ کھیلے ہیں کبھی گود میں بیٹھے ہیں کبھی زبان کو چوسا ہے کبھی چہرے کو دیکھا ہے شاعر کہتا ہے دکھ تو دیکھئے حسین مدینہ ہے چھوڑتے اور چھوڑتے بھی ہیں تو نقل مکانی کی آنکھ سے ارے مدینہ جا کے مت نکلنا شہر سے باہر خدا نہ خاستہ پھر یہ زندگی وفا نہ کرے اور سرکار کی قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو سو سو وار چڑی میں کوٹھے تے میں اتری سو سو واری متان والیاں دیون متان میری متان نے مت ماری جو میں اسدہ علاج کراما تے وعد دی جاوے بیماری ہونتے آکا کول بلالے سونے توں جدے ہو میں ہاری اے تن میرا کد کنگی ہووے تے میں ظلف سجندی باما پوش میرے دی شالا بان جائے جتی تے میں یار دے پیری یاما جے سونا میرے دکھ وچہ رازی تے میں سکھنو چلے پاما یہی تو ہے داستانِ کربلا سب کچھ لٹا دیا جے سونا میرے دکھ وچہ رازی تے میں سکھنو چلے پاما غلام فریدا قد مل پوے سونا انو رو رو حال سناما سرکار کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو پھر قضاء کو کہنا کہ ایک پل بھی وہ قضاء نہ کرے اور خدا نے یہ کہا محشر میں کہ شفاعت کی بات پہلے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے پہلے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے آئیے آپ کی انہی خوبصورت سماعتوں کے حوالے میں ناترسل مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں کے لئے ملتمیس ہوں محترم مقام عزت ماب بلبل مدینہ آپ کے علاقے کا بڑا خوبصورت نام بھائی مرسل صاحب اپنے خوبصورت اور مخصوص انداز سے ناترسل مقبول اور منقبض سے ہمارے قلوزن کو محترم مرمب فرمائیں گی اب آپ محبتوں کے ساتھ ناترسل مقبول میں استقبال فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت